ملزم عبدالکریم سروش صدیقی جامعہ کراچی میں اپلائیٹ فیزکس کا تعلیم تھا پہلا ملزم حسان انجینئر اور اس کا والد لیکچرر تھا ملزم عبدالکریم سروش صدیقی جوشتہ رات ٹویٹ کر کے حملے کی ذمہ داری قبول کی آئی پی ایڈریس ٹریس ہونے کے بعد کنیز فاطمہ سوسائٹی میں چھاپا مارا گیا تو فائرنگ کر دی ایک اہلکار شہید ملزم کا والد بھی گرفتار ڈیفینس اور دیگر علاقوں میں چھاپے قلعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت متعدد گرفتار خاجہ اظہار پر حملے کا منصوبہ صوبے سے باہر بنا انصار الشریعہ گروپ کے حوالے سے تفتیش کر رہے ہیں جن مدارس کو بوچ لسٹ میں ڈالا تھا اس پر وفاق نے عمل نہیں کیا وزیر اعلیٰ سندھ کی خاجہ اظہار کے گھر آمد پر بات چیت مجھ پر ہونے والا ہم نے فریج کرائم نہیں دہشتگردی تھا دہشتگردی کے ماسٹر مائنڈ کو شکست دینا ہی اصل کامیابی ہے خاجہ اظہار الحسن کی میڈیا سے گکتگو کہا کہ امید ہے حکومت دہشتگردوں کو بنا بے گی کراچی پولیس کا دہشتگردوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن صدف ٹاؤن میں مبینہ پولیس مخابلہ کالردم تنظیم کے چار دہشتگرد حلاق حلاق دہشتگردوں میں مولوی فضل اللہ کا کزن بھی شامل دہشتگرد فوجی افسران پولیس اور ملالا یوسف زی پر حملوں میں ملوث تھے ایس ایس پی ملیر راو انوار کا دعویٰ پنجھگور میں ایف سی کے کافرے پر حملے میں لیفٹین اینڈ کرنل سمیت تین اہلکار شہید زخمی لاشوں اور زخمیوں کو پنجھگور اسپتال منترہ گل کر دیا گیا قصراباد میں پتنگ لوٹنا جرم بن گیا پلازا میں داخلے کی کوشش پر سیکیورٹی گارڈ نے بارہ سالہ بچے کو فائرنگ کر کے حلاق کر دیا ملزم فرار وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا متاثرین کو انصاف کی اقین دہانی لاہور کے حلقہ ن اے ایک سو بیس کی انتخابی سرگرمیاں مریم نواز کی زیر صدارت خواتین ونگ کا اجلاس مریم نواز کہتی ہے کہ والدہ کی آدم موجودگی میں انتخابی مہم موثر انداز میں چلاوں گی ہر گلی ہر محلے سے ووٹ مانگوں گی خیبر پختنخواہ میں ڈینگی تحال قابو سے بہار مختلف ازلا میں ڈینگی سے مزید 292 افراد متاثر اسپتالوں میں 135 افراد داخل افراد سے ہتیابی پر اسپتال سے فارغ صوبے میں ڈینگی سے پندرہ امواد ہوئی ڈینگی رسپانس یونٹ نے آداد و شمار جاری کر ملک بھر میں عید الازحا کے تیسرے روز بھی قربانی مختلف شہروں میں اجتماعی قربانی کا احتمام کراچی میں اونٹ کی قربانی دیکھنے کے لیے شہریوں کی بھیر لگ گئی بیشتہ شہروں میں آلائشوں کے جھیر تافن اور گندگی سے عوام پریشان مقبوزہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ نہ تھمسکا زلہ بارہ مولا میں بھارتی فوج نے دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا مقبوزہ بادی میں احتجاج کٹ پتلی انتظامیہ نے بارہ مولا کپوڑا اور بانڈی پورا میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس موطل کر دی میانمر میں فوج اور بدھ ملیشیا کی روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں بانگلہ دیش حجرت کرنے والوں کی تعداد نوے ہزار ہو گئی میانمر حکومت نے متاثرین کے لیے اقوام متحدہ کی امداد بھی روکتی شمالی کوریا کا ہائیڈروچن بم کا تجربہ جنوبی کوریا نے فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا امریکہ نے شمالی کوریا کو خبردار کر دیا امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں خطرہ محسوس ہوا تو بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا معاملے پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس جاری بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ جانگیر سب سے پہلے ایک نظر بولٹن کے اہم موضوعات پر یہ جو حملہ آور تھے وہ اس علاقے کے نہیں تھے یہ جو پلان بنا ہوگا میرے گاہلے یہ شہر میں بھی نہیں بنا ہوتا ہے یہ باتہ آپ تاریویزم کی ایک ایمانس ٹائپ ہے چار دیشت گرن مارے گئے یہ تالبان ٹی ٹی ایس اور دوسرے لوگوں سے ان کا تعلق ہے گروپ سے تالبان اور یہ دائش میں چلے گئے تھے اس کے علاوہ پنجگور میں فاجی کافلے پر حملہ کراچی کی صورتحال اور عید کی آخری خوشیاں بھی آپ سے شر کریں گے لیکن پہلے ٹاپ سٹوری پانچ کی ٹاپ سٹوری ہے خواجہ اظہار الہسن پر حملے سے متعلق جس میں عالی تعلیم یافتہ دہشت گرد ملوث نکلے ہیں موقع پر مارے جانے والے انجینئر حسان کے بعد دوسرا حملہ آور بھی جامعہ کراچی اپلائیٹ فیزکس کا تالبن نکلا ملزم کراچی میں پلس ریٹ کے دوران زخمی حالت میں فرار ہو گیا جبکہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک پلس اہل کار جان بھاک اور ایک زخمی بھی ہوا کراچی میں دہشت گردی کا ایک بار پھر ہولناک چہرہ سامنے آیا دہشت گرد جرائم پیش آفراد نہیں بلکہ آلہ تفتہ ہیں خواجہ اظہار الہسن پر حملے کی تحقیقات میں چشم کشا انکشافات ہوئے یہ خواجہ اظہار پر حملے کے روز موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیو ہے موٹر سائیکل پر سفید کپڑوں میں ملبوس یہ دہشت گرد جس کا نام ہے عبدالکریم سروش صدی کی یہ جامعہ کراچی کے شعبہ اپلائیٹ فیزکس کا تالب علم ہے ملزم نے گدشتہ روز ٹوئٹ میں انسار الشریعہ کی طرف سے خواجہ اظہار پر حملے کی زبول کی تھی یہیں سے شروع ہوا تحقیقات کا نیا مرحلہ تفتیشی اداروں نے انٹرنیٹ آئی پی کا کھوج لگایا اور ملزم کے کنیز فاطمہ سوسائٹی میں واقعے گھر پر چھاپا مارا پولیس کے پہنچتے ہی گھر سے فائرنگ سے کانسٹیبل ایجاز زخمی ہوا جو اسپتال جاتے ہوئے شہید ہو گیا پولیس کی جوابی فائرنگ میں خواجہ اظہار پر حملے کا دوسری عبدالکریم سروش صدی کی زخمی ہوا جو زخمی حالت میں فرار ہو گیا ملزم کے والد سجاد صدیقی کو حراست میں لے کر چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا گیا جس کے بعد دیفنس سے کلدم تنظیم کا کمانڈر پکڑا گیا چھاپے سچل اور سپر ہائیوے پر بھی مارے گئے کئی گرفتاریاں ہوئیں خواجہ اظہار پر حملے کا پہلا ملزم حسان بھی عالی تعلیم یافتہ انجینئر تھا ملزم کا والد اسرار بھی لیکچرار ہے جو اپنے دوسرے بیٹے سمیت اس وقت پولیس حراست میں ہے دکھائی ایسا دیتا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشن ضرب عزب کے باوجود دہشتگردوں نے تعلیم اداروں کو نشانہ بنا لیا ہے کئی پڑھے لکھے نوجوان شدد پسندی کے چنگل میں پھس رہے ہیں یہ سلسلہ نیا نہیں بلکہ پرانا ہے ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں دہشتگردی کا ناسور درسگاہوں تک جا پہنچا عالی تعلیم یافتہ نوجوان بھی اب دہشتگردوں کا ایکار بن رہے ہیں خواجہ اظہار الحسن پر حملہ کرنے والا عبدالکریم سروش پہلا دہشتگرد نہیں جو تعلیم یافتہ ہے بلکہ سے قبل بھی کئی دہشتگرد ایسے سامنے آئے جو پڑھے لکھے اور خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے تھے سفورہ گوٹ حملے کے کردار سعد عزیز، تاہر منحاز، حیدر ابباز سب پڑھے لکھے نوجوان تھے جہاد شام کے لیے گھر سے نکلنے والی نورین لغاری سین یونیورسٹی کے پروفیسر کی بیٹی اور لیاقت میڈیکل کالج میں سیکنڈ ائر کی سٹوڈنٹ تھی پاکستان کے ہائی پروفائل دہشتگردوں میں سے کچھ نے بہترین مغربی تعلیمی داروں سے بھی تعلیم حاصل کی والسٹریٹ جنرل کے ریپورٹر ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل کے ملزم احمد عمر سعید شیخ لندن سکول آف اکنومکس کا تعلیم یافتہ تھا تاہم پہلی بار عالی تعلیم یافتہ دہشتگردوں کا چین پکڑا گیا ہے وزیرالحسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ شہر میں دہشتگردی کرنے والے اس صوبے کے رہنے والے نہیں پولیس پر حملوں میں ملوث انساء گروپ کے حوالے سے تفتیش کر رہے ہیں جن مدارس کو ووچ لسٹ میں ڈالا تھا اس پر وفاق نے عمل نہیں کیا اسی بارے میں ریپورٹر رہے ہیں فیضان جلیس وزیرالحسن مراد علی شاہ خواہجہ اظہار کے گھر پہنچے اور واقعی کی تفصیلات معلوم تھے انہوں نے اس موقع پر جاباق اور زخمیوں کے لیے دعا کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس پر حملوں سمیت دیگر دہشتگردی کے واقعات میں ملوث اس شہر کے رہنے والے نہیں وزیرالحسن کا کہنا تھا کہ 94 کے ناموں کی فیرس کی ووچ لسٹ تیار کی تھی جس پر وفاق نے عمل نہیں کیا خواہجہ اظہار علیہ السن کا کہنا تھا میرے ساتھ ہونے والا واقعہ اسٹریٹ کرائم نہیں دہشتگردی کی وعدہ اور مائنڈ سیٹ یہ واقعہ اسٹریٹ کرائم کا نہیں تھا یہ واقعہ ایک تیررزم کی ایڈوانس ٹائپ ہے اور یقیناً ٹائررزم سے پورا ملک نبردازمہ ہے وزیرالحسن خواہجہ اظہار علیہ السن سے ملاقات کے بعد فائرنگ کی ضد میں آ کر جہاں بہاق ہونے والے بچے ارسل کے گھر بھی گئے جہاں اہل خانہ سے اظہار تازیت کی وزیرالحسن نے بفر زون واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کو بہتر طبیع امداد فرام کرنے کی ہدایت بھی کی آج نیوز کراچی رپورٹ میں آپ نے دیکھا کراچی میں تعلیم یافتہ دہشتگردوں کی ایک چین پکڑی گئی ہے اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لئے اس ساتھ ہمارے نیوز سٹوڈیوز میں موجود ہیں کراچی کے لئے ہمارا بیورو چیف رفت سعید صاحب رفت سعید صاحب یہ بتائے گا کہ دہشتگرد جو درزگاہیں ہیں ان کو دہشتگردوں کی پہنچ سے دور نہیں رکھ کیا سیکیورٹی اداری ہمارے درست طریقے سے کام نہیں کر رہے جو دہشتگرد پکڑا جا رہا ہے اس کا تعلق جامعات سے نکل رہے دیکھیں ارباب آپ کو شاید یاد ہو کہ سی ٹی ڈی نے آج سے دو تین مہینے پہلے وائس چانسلرز کو بیک بریفنگ دی تھی اور اس حوالے سے اسلام آباد میں بھی اجلاس ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آلہ تعلیمی اداروں میں جو نوجوان ہیں وہ جانب مائل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال بکیا جا رہا ہے اور نظر رکھنی چاہیے تو بہرحال پولس نے تو اپنی جانب سے ان تعلیمی درزگاہوں کے جو سربراتے انہیں آگاہ بھی کیا تھا اور بتایا بھی تھا اور یہ وہی چیزیں ہیں جس چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ پولس اس حال بھی ہے اس سارے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سروش نے جب ایک ٹوئٹ کیا تو ٹوئٹ کو کس طریقے سے انہوں نے فالو کیا اور اس تک پہنچ گئے بہرحال یہ تربیت یافتہ ہیں اچھے شوٹر ہیں اچھی تربیت ان کی ہوئی بھی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نشانہ خطا نہیں ہوتا اور وہاں پر بھی جو خواجہ اظہار پر حملہ ہوا اس میں بھی اسی طریقے سے پولس اہلکار پر گولی لگی یہاں بھی جب گئے لیکن ایک اس میں سب سے اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کاروائی اطلاع ملی تو ایک راو انوار جو ایس ایس پی ملیر ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے جبکہ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں اس میں سی ٹی ڈی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا ہمارے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سی ٹی ڈی کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا جو کہ خاص گردی کے معاملات سے نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں تربیت بھی ہو ان کی لیکن ان لوگ اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ جا کے برہراز پولس نے کارروائی کی اب یہ نہیں پتا ہے کہ یہ وجوہات کیا ہوئیں کس وجہ سے اعتماد میں نہیں لیا گیا اچھا رفت صاحب آپ نے اعتماد میں لینے کی بات کی باخبر رکھنے کی بات کی تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو وزیراعلا سندھ ہیں یہ بڑے بے خبر دکھائی دیتے ہیں کراچی کے معاملات سے جیسے کہ انہوں نے خود کہا اس واقعے کے بعد کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے ان کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے سوبے سے بھی نہیں ہے یہ پلاننگ تو کہیں اور کی گئی لیکن یہ لڑکے تو کراچی سے ہی پکڑے گا دیکھیں وزیراعلا سندھ حج سے واپس آئے ہیں بکمل طور سے انہیں آگاہی دی گئی ہے جو انہیں دی گئی ہوگی یقینا انٹلیزنس ایجنسیوں کی طرف سے پولیس کی طرف سے تو وہ اس کی روشنی میں بات کر رہے تھے بہت ساری باتیں پولیس ابھی شیئر بھی نہیں کر رہی ہے بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ آئی ہیں بہت سارے ایسے گروپ کی نشاندہی ہو گئی ہے ڈیفینس سوسائٹی سے ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے جسے بتا رہا جائے رہا ہے انسار الشریعہ کا وہ کمانڈر ہے انسار الشریعہ میں وہی لوگ گئے ہیں ڈاکٹر اسرار کی تنظیم تھی تنظیم اسلامی اس سے جو لوگ تائب ہوئے تھے وہ دائش سے متاثر ہوئے اور انہوں نے یہاں فعل ہو کر کام کرنا شروع کیا تو اس سب تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جو اس دن جو لڑک کا حسان حلاق ہوا ہے وہ بھی انجینئر تھا سروش جو ہے جس کے جو مفرور ہے زخمی حالت میں جس کے گھر پہنچے اس نے مقابلہ بھی کیا ایک پلیس آہلکار حلاق بھی ہو اس سے اندار لگا لیں گے تربیت یافتہ ہے تو یہ بھی اپلیڈ فیزز کا تعلیم رہا ہے تو سارے لوگ یہی ہیں تو وزیرالہ آگاہ ہیں ان کو جتنا آگاہ کیا جا رہا ہے کیونکہ برہ راست اس میں جو ہماری پرائیم انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہیں اور خاصی حد تک جو ہے چیزوں کو ٹریس کیا جارہا جو آج کل کے جدید دور کے تقاضیوں سے ہم آنگے ہیں ٹھیک ہے ٹریس تو چیزوں کو کیا جارہا ہے وزیرالہ کو بھی باق خبر رکھا جارہا ہے لیکن اداروں میں کسی حد تک رابطے کا فقدان ہے رفض سعید بہت شکریہ کراچی کے بیرو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی تو آپ کو بتائیں کہ یہاں آج ایک اور پلس مقابلہ بھی ہوا اور یہ ہوا صدف ٹاؤن میں جہاں دعوت بینگلوز کے قریب مبینہ پلس مقابلے میں کل ادم ٹی ٹی پی کے چار دہشت مار دیئے گئے حلاق دہشت گردوں میں مولوی فضلاللہ کا کزن خرشید بھی شامل ہے کراچی میں دہشت گردوں کا ایک اور گروپ اپنے انجام کو پہنچ گیا ایس ایس پی ملیر راو چار دہشت گرد مارے گئے راہ انوار نے بتایا کہ چاروں پہلے ٹی ٹی پی میں تھے بعد میں دائش میں شامل ہو گئے جو ابھی یہ چار دہشت گرد مارے گئے یہ تحریک تالبان ٹی ٹی ایس اور دوسرے لوگوں سے ان کا تعلق ہے گروپ سے تالبان اور یہ دائش میں چلے گئے تھے راہ انوار کے مطابق مقابلے میں حلاق دہشت گرد ملالا یوسف زئی فوجی افسران اور پولیس پر بم حملے میں ملوث تھے پولیس کا دعویٰ ہے کہ کالادم تنظیموں کے گرد گہرہ تنگ کر دیا گیا ہے اور جلد ان کا صفایہ کر دیا جائے گا اور اب آپ کو فیصلہ بات سے خبر دیں جہاں سیکیورٹی گارڈ نے پتنگ لوٹنے کے لیے بلڈنگ میں داخل ہونے والے بارہ سالہ لڑکے کو گولی مار کر حلاق کر دیا ملزم واقعے کے بعد وزیرالہ پنجاب نے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے سرگودہ روڈ پر شادبان ٹاؤن کی علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں بارہ سالہ سکلین کو پتنگ لوٹنے کی سزا گولی مار کر دی گہلے علاقہ کے مطابق کٹی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں بچہ بلڈنگ میں داخل ہوا تھا سیکیورٹی گارڈ نے بچے پر فارنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور الائیڈ اسپتال میں زخموں کی تاب نالاتے ہوئے جہن کی بازی ہار گیا واقعے کے بعد سیکیورٹی گارڈ فرار ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے وزیرالہ پنجاب اوری گرفتاری اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اس سطح ہمارے پس بڑی خبر آ رہی ہے علی پور سے جہاں ہونے والے حادثے کے دوران شہید افراد کی تعداد چھے ہو گئی ہے اسی بار میں ہم ڈیٹیلز لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے تاریخ قریشی موجود ہیں تاریخ قریشی کہیے گا جی بلکل یہ افسوسناک جو حادثہ پیش آیا ہے یہ بہاولپور کا علاقہ ہے اور شریف وہاں پہ نظر والی اٹی کے قریب جو ایل پی جی گیس کا ٹینکر تھا وہ ایک شادی براد کے ساتھ ایک بولان کیری ڈبا تھا وہ جا رہا تھا تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ گر گیا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پانچ جو ہے افراد زخمی ہو گئے تھے اور جن میں سے جب پہلے جو ہے پانچ افراد جو ہے اس میں جہاں باگ ہوئے تھے جن میں سے اب ایک زخمیوں میں سے اور کی جو ہے نا وہ ڈیٹھ کی اطلاع آئی ہیں چھے افراد جو ہے نا اب تک اس میں جہاں باگ ہو چکے ہیں اور یہ دوپیر تقریباً کوئی تین بجے کا واقعہ ہے جو بہاولپور کی ظلہی انتظامیہ ہے اسے ابھی تک جو ہے اس علاقے کو کلیر نہیں کیا گیا وہاں پر جو ہے کراچی سے آنے والی اور کراچی جانے والی جو ٹریفک ہے وہ ابھی تک باندھ ہے میلوں لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں انتظامیہ جو ہے وہ سوس روی کا مظاہرہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے طویل لائنے لگ چکی ہیں ٹرافک یہاں پر جیم ہو چکا ہے لیکن جو انتظامیہ ہے وہ انتہائی سوس روی کا مظاہرہ کر رہی ہے یہاں سے کنٹینر کو نہیں اٹھایا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے لوگوں کے جانب سے کہ یہاں جو کنٹینر موجود ہے اس کے نیچار خواتین کی لاشیں ہیں جو نہیں نکالی جا رہی ہیں بہرحال اندادی کاروائییں جاری ہیں تارک قریشی آپ نے بتایا کہ جو جام حق ہوئے ہیں لوگ ان میں پہلے یہ تعداد پانک تھی جو اب بڑھ کر چھے ہو چکی ہے آپ نے آگاہ کیا تارک آپ کا شکریہ بولٹن میں بھیلیں گے ایک بریک جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے لاہور کے حلقہ این اے ون ٹوئنٹی میں عید پر انتخابی مہم زوروں پر کون کس کے پاس گیا اور عید کے تیسے روز فیملیز انجوائے کرنے کہاں کہاں نیوزیوں میں ابھی ہم رکھ کریں گے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس کا جہاں زمنی انتخاب کے سلسلے میں مسلمی قنون اور تحریک انصاف نے آج بھی سیاسی سرگرمیات جاری رکھی نواز کی زیر ستارت خواتین ونگ کا اجلاس ہوا جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے دور ٹو دور مہم جاری رکھی این اے ایک سو بیس سے تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ آج بھی دور ٹو دور کمپینٹ جاری رکھی انہوں نے یوسی اٹھاون اسلام پورا میں انتخابی مہم کے حوالے سے پمفلٹ بھی تقسیم کیے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ اسلام پورا میں تحریک انصاف کے دفتر پر لیگی کارکنوں نے حملہ کر کے پی ٹی آئی کارکنوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ اگر تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار شہباز شریف اور آئی جی پنجاب ہوں گے دوسری جانب سابق وزیر آزم نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز کی زیرے صدار اللہور میں مسلم لگ نون خواتین ونگ کا اجلاس ہوا خواتین کارکنوں نے مریم نواز کے حق میں نعرے بھی لگائے اجلاس میں حلقے میں جاری انتحابی مہم کے تبادلہ خیال کیا گیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی عدم موجودگی میں ان کی انتحابی مہم موثر انداز میں چلائیں گی اور ہر گلی اور محلے سے خود جا کر ووٹ مانگیں گی ن اے 120 کے علاقے اسلام پورا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی دفتر پر فائرنگ کرنے والے تینوں ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایک سو بیس میں زمنی انتحابات کے حوالے سے انتحابی مہم کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز اس حلقے کے علاقے اسلام پورا میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے انتحابی دفاتر پر فائرنگ ہوئی جس کے بعد پیپی بی کے امیدوار فیصل میر نے تھانا اسلام پورا میں درخواست بھی دی پولیس نے فائرنگ کرنے والے تینوں ملزمان اسد حمزہ اور شیر علی کو گرفتار کر لیا ہے اور ملزمان کے قبضے سے اسلاح گولیاں اور گاڑی بھی برامت کر لی پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے تینوں ملزمان کا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تہم تفتیش کے بعد حقائق معلوم ہو سکیں گے اور نظرین اب آپ کو بتائیں کہ عید کے تیسری روز بھی عوام عید کی خوشیوں میں مگن رہے کراچی میں ساحل اور پنجاب کے مختلف شہروں میں دریا کنارے لوگوں کی بڑی تعداد سہلوں تفریح کرتی رہی اور بچوں نے خوب مواجمت تہوار کوئی بھی ہو کراچی کے شہریوں کا پسندیدہ مقام ہے ساحل سمندر لوگوں کی بڑی تعداد سی ویو ہاگز بے پیرڈائس پوائنٹ پہنچ گئی اور خوب حلہ گلہ کیا چھٹی کا آخری دن پھر بچوں کو لے گیا ہیں سی ویو پہ گمانے کے لیے تو اب ادھر انجوائے کر رہے ہیں بہت انجوائے کیا ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئیں لہوریے پارکوں اور چڑیا گھر کا رخ کرتے ہیں جبکہ دریائے راوی کے نظارے بھی بہت دلکش ہوتے ہیں بچوں کی موج مستی دیدنی تھی شور کورٹ میں لوگ عید کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے دریائے چناب پہنچ گئے اور کشتی رانی کے مزے لیے دریائے پر ہے ہم بہت انجوائے کرنے کے لیے ہمیں دریائے پر بہت اچھا فیلی محسوس ہو رہی ہے اسلام آباد میں موسم خوشگوار تھا تو لوگ شکر پڑیاں اور چڑیاں گھر پہنچ بچوں نے بچی کچی عیدی کو ہاتھیں متائے کی طرح خرچ کیا میں یہاں پہ آئی ہوں اپنے فیملی کے ساتھ اور مجھے یہاں بہت مزا رہے ہیں ہیپی ہیپی عید مبارک بہت سینیمل دیکھیں ہاتھ دی بہت سینیمل دیکھیں ہیپی عیدی